موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہ اصطفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد فاعود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه بنفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَيْ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَثْبَاطَ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اسمعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر یعقوب علیہ السلام پر وَالَثْبَاطَ اور جو کچھ ان کی اولاد پر سبت اسبات سبت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بنیادی طور پر پوتا یا نواثا بیٹی کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا لیکن یہ معروف استعلاح تھی بنی اسرائیل کے جو قبیلے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کو اسبات کہا جاتا تھا اور یہ لفظ قبیلے کے مترادف تھا تو مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور جو دیگر نبی اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لے کے آئے اور جو کچھ ان کو عطا ہوا ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں لا نفرق بین آحد منہم ان تمام رسولوں نبیوں میں بطور رسول اور نبی ہم کوئی فرق محسوس نہیں کرتے نام فرق کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور وہ جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس سب کو ہم ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں آیت نمبر 84 ہے سورہ آل عمران کی اور اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ کہ یہ سورہ آل عمران کا مضامین کے اعتبار سے چوتھا حصہ جاری ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہے اس میں خاص طور پر عیسائیوں کی اور عمومی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے جتنے شبہات ہیں ان کا رد کیا گیا ہے اور جو بھی وہ اسلام کے بارے میں سمجھتے تھے اور جتنی وہ بحث و مباحثہ کرتے تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور اسی میں وفد نجران جو آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد اس کے اعتراضات کا جواب بھی اس میں شامل ہے اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ علوہیتِ عیسیٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت کے قائل ہو اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت کا رد کرتے ہیں یا قرآن جب علوہیتِ عیسیٰ کا رد کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس طرح کے بعض عیسائیوں کو اور بعض یہودیوں کو شبہ ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے رب بنا لو اور میرے بندے بن جاؤ میری عبدیت کے قائل ہو جاؤ تو یہ بھی ان کی غلط فہمی دور کر دی گئی کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تم میری عبدیت میں آ جاؤ یا میری آثورٹی تسلیم کر لو بلکہ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منحج ہے آپ کا جو طریقہ کار ہے اور آپ کا جو دین ہے اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا اور ان الدین عند اللہ الاسلام آیت نمبر انیس کے اندر کہہ دیا گیا تھا کہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا یا پیچھے سارے انبیاء کا آدم علیہ السلام تک سب کا دین دین اسلام اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر فغیر الدین اللہ یبون آیت نمبر 83 کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز میں ایک تنبیہ کے انداز میں ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرنا چاہتے ہو اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ پوری کائنات توعن و کرہن خوشی سے یا نخوشی سے ساری کائنات مجبوری سمجھے یا خوشی سمجھے ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تم بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دو یہ حکم دیا جارہا ہے اور ساتھ یہاں اجمالاً اور تفصیلاً اس ایمان کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کون سا ایمان کس طرح کا ایمان فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں یہاں انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ ان سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا یہ فرض ہے ہر شخص اس پر ایمان لائے تب مسلمان بنتا ہے لیکن اسی ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اس طرح سے تسلیم کیا جائے کہ اب سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور کسی کی اطاعت وہ اس وقت رواح ہے ہی نہیں یعنی سب پر ایمان لانا ہے کہ سب اچھے ہیں سب پر ایمان لانا ہے سب نبی ہیں سب پر ایمان لانا ہے سب رسول ہیں لیکن اس وقت رسالت اور نبوت کس کی چل رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے احکام کس کے چل رہے ہیں قرآن کے چل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اور ان کو سچا ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اب ان کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں چاہاں ان کو بندگی ان کی بنا لیں گے ان کی عبدیت میں دے دیں گے تو کفر ہو جائے گا اور اگر آپ نبوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کے کسی اور کی قبول کریں گے تو یہ طریقہ یہ راستہ یہ اللہ والا راستہ نہیں ہے یہ دین والا راستہ نہیں ہے یہ کسی اور کا راستہ ہو سکتا ہے یہ تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں دلا سکتا اپنے عقیدے کی وضاحت اجمالن کی قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ سارے انبیاء کے اوپر نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں کسی بھی نبی پر ایمان صرف اجمالن ایمان ہے جو تفصیلی ایمان ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ اجمالی عقیدہ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر چوراسی کے اندر اجمالی عقیدہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اجمالی عقیدہ یہی رکھیں گے یعنی اجمالن سب پر ایمان تفصیلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اگر یہ رکھیں گے تو پھر بچیں گے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اس عقیدے کو چھوڑ کر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ قبول کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ یہ بات پہلے بھی آئی کہ تل کر رسول فضلنا بعدهم على بعد پھر یہ بات سورہ بقرہ کے آخر پہ آئی لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ ہم ان رسولوں پر کوئی فرق نہیں کرتے تو وہاں بھی میں نے ارز کیا تھا یہ بات پھر ایک دفعہ یادہ کر لیجئے کہ انبیاء کے اندر بطور نبی اور رسول کوئی فرق نہیں ہے سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں لیکن پھر ان کے مقام و مرتبے اللہ نے تیع کیے ہیں تل کر رسول فضلنا بعدهم على بعد کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ نے تیع کر دیا ہے بیس لائن یہی ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ بطور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سب ایک جیسے لیکن پھر کوئی فرسٹ آ جاتا ہے کوئی سیکنڈ آ جاتا ہے کوئی تھرڈ آ جاتا ہے پاس سب ہوتے ہیں اسی طرح ایک بیس لائن ہے اور وہ ہے رسول اور نبی ہونا وہ سب برابر ہیں لیکن تل کر رسول فضلنا بعدهم على بعد اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فقیت دی ہے اور وہ فضیلت اس بنیادی جو کرائٹیریا ہے اس کے بعد ہے جب ہم کہتے ہیں لا نفرق بين احد منهم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بنیادی کرائٹیریا پر رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے سب کو تسلیم کرتے ہیں کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے البتہ پھر اللہ نے فضیلتیں دی ہیں بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں کچھ چیزیں آپ کو کسی ایک نبی کے اندر زیادہ prominent نظر آئیں گی کوئی دوسرے نبی کے اندر زیادہ prominent نظر آئیں گی اور یہ اللہ کی دیوی فضیلتیں ہیں اور پھر ان سب میں جو ترتیب آتی ہے احادیث کے اندر بھی کہ رسول نبیوں سے رسول رسول اوپر والے درجے پر ہوتے ہیں اور رسول وہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے پھر اسی طرح ان میں سے پھر پانچ قلو العظم رسول ہیں وہ ان کا مقام مرتبہ ان سے اوپر ہے پھر اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے اور آپ کا مقام مرتبہ ہے وہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں سے افضل ہے یہ اللہ کی تلکر رسول فضلنا بعدم علی آباد لہذا جب یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ بطور رسول ہم کوئی فرق نہیں کرتے کسی میں اور یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے وَنَحُنْ لَهُوْ مُسْلِمُونَ بات اللہ کی ماننی ہے اور اللہ نے اپنے نبی جس نبی کی شریعت کو جس وقت رائج کیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اور اب اسلام کا جو لیٹسٹ ورجن جو لیٹسٹ ایڈیشن جو اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ ہے اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس کا نام ہے اسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ اور جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا وَمَنْ يَبْتَغِ جو چاہے غیرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا اب بظاہر وہ بھلے دین پر عمل کر رہا ہو اب یہاں سے وہ کونسپٹ واضح کر لیجئے کہ یہودی یہودیت پر ہوں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہوں عیسائی عیسائیت پر ہوں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں علا حاضر قیاس کوئی شخص کسی بھی طرز عمل پر ہو طرز فکر و عمل پر ہو اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہو اور اس کا جو طرز فکر و عمل ہے وہ اسلام نہ ہو وہ کوئی اور چیز ہو تو وہ اللہ نے قبول نہیں کرنا ہو اب اسلام کیا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اسلام تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے جس دین پر جس فکر پر جس قانون پر جس اصول پر اور جو اصول دین کا ہے لیکن اس پر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بغیر اس ریفرنس کے ہے ہے دین چاہے وہ یہودیت ہو چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے کوئی جدید ترین دین ہو جس پر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے جو اس سورس سے نہیں آیا وہ دین اسلام نہیں دین تو وہ ہو سکتا ہے وہ یہودیت ہو سکتی ہے وہ عیسائیت ہو سکتی ہے وہ جدیدیت ہو سکتی ہے وہ تجدد ہو سکتا ہے وہ لبرلزم ہو سکتا ہے وہ سیکوللزم ہو سکتا ہے وہ دنیا کائنات کے عزم ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اگر حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کیونکہ دین تو وہی اِنَّ الدین عِند اللہِ الْإِسْلَامِ اللہ کا دین ہے نا اللہ نے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سکھایا اور سکھا کے صحابہ اکرام کے ذمہ کر کے آپ ان کے سپرد کر کے یہ مانک آپ اس دنیا سے تشریف لے اور یہ کہہ گئے کہ فَلْ يُبَلْلِغِ شَاهِدُ الْغَائِبَةِ جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں کیونکہ دین یہ ہے اب یہ ہے دین کی ایک ایک ٹریک ہے ایک روایت ہے ایک ٹریڈیشن جو اس سے منسلک ہے وہ دین پر ہے اور جو اس سے منسلک نہیں ہے چاہے اس سے ماں قبل دین پر ہے چاہے ماں بعد دین پر ہے اس نے خود بنایا ہے یا اس کے کسی بڑے نے بنایا ہے وہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اب یہ بالکل ایک ضابطہ بن گیا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کے سرٹیفیکیٹ کے بعد اللہ کی طرف سے تکمیل دین کا سرٹیفیکیٹ مل جانے کے بعد جو سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں نے جو دین پسند کیا ہے تمہارے لئے وہ کون سا ہے اسلام اور وہ مکمل ہو گیا اور مکمل دو اعتبار سے ہو گیا ہے ایک تو اکمال ہے تکمیل جس کو کہتے ہیں اور دوسرا اتمام ہے اتمام تو دو دفعہ فرمایا حالانکہ اکمل تو کافی تھا دین مکمل ہو گیا فرمایا اکمل تو لکم دینکم اتمام تو علیکم نعمتی اور ایک تکمیل یہ ہوتی ہے یا اکمال یہ ہوتا ہے کوئی چیز کسی میں خامی ہو نقص ہو اب ایک خامی رہتی ہو اور وہ پورا ہو جائے تو یہ تکمیل ہوتی ہے اور اگر جاری سلسلہ کسی جگہ جا کے رک جائے مکمل ہو کے تو اس کو اتمام کہتے ہیں لہٰذا دین جاری ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا اور جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ تو مکمل ہوتی ہے نا پھر اس کے اندر کوئی گنجائش تو نہیں ہوتی ہے ایڈ کرنے کی یا اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کرنے کی آپ کوئی چیز اس میں اضافہ کریں گے تو وہ اپنی طرف سے ہوگا وہ زیادتی ہوگی اس میں سے کوئی چیز نکالیں گے تو دین میں کمی ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں زندہ ہوں ابو بکر زندہ ہو اور دین کے اندر کمی کی جا رہی ہو یہ کیسے ممکن ہو لہذا وہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے ہیں اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اتنی کمی بھی نہیں کرنے دے رہے کہ فرمایا کہ لَوْ مَنْعُونِي اِقَالَنْ كَانُوا يُعَدُّونَهُ عَلَىٰ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈٹے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سبحان اللہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے وہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آگئی کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نقطہ نظر ہے وہی صحیح نقطہ نظر ہے اب اندازہ فرمائیے یہ تو کمی کی بات ہے رہ گئی بات اضافے اس میں کوئی چیز ایڈ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیا مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَوَرَدْدُن بلکل تشریح ہے اس آیت کی کہ جس نے کوئی نئی بات پیدا کی مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی مَا لَيْسَ مِنْهُ جو اس میں پہلے نہیں تھی پہلے موجود نہیں اب نئی چیز پیدا ہو گئی فَهُوَرَدْدُن وہ نیجیکٹڈ ہے قرآن کہتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَرَدْدُن ایک جیسی بات اس کی اور وضاحت نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا دین کا کام کرنے کے لیے کیا دلیل چاہیے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا جس کسی نے کوئی عمل کیا ایک بھی کام ایسا کیا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ہماری مور نہیں ہے اس کے اوپر مدینے والے کا حوالہ نہیں ہے اس ریفرنس کے بغیر ہے ایک عمل کیا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهُ أَمْرُنَا اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے فَهُوَ رَدٌ وہ ریجیکٹڈ ہے واللہ کے ہاں قبول نہیں ہونا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو جو قبول ہونا ہے وہ کیا ہے وہ تو دین ہے اور دین اسلام ہے لہٰذا نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے جس نے مسلمان بننا ہے جس نے جنت بنانی ہے جس نے جہنم سے بچنا ہے جس نے گمراہی سے بچنا ہے جس نے کفر سے بچنا ہے نہ وہ یہودیت نہ وہ عیسائیت نہ کوئی جدیدیت نہ کوئی خودساختہ دین چاہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہو چاہے وہ تجدد کی بنیاد پر ہو وہ سارے کے سارا ہر چیز کی نفی ہو گئی فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ دیکھیں نا وہی بات ہے آیت نمبر انیس میں فرمایا کہ اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ایک سیکوینس ہے پھر فرمایا کہ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ آیت نمبر تراثی کے اندر کیا اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی چھوڑ چاہتے ہو پھر اسی کی وضاحت ہے آیت نمبر پچاسی کے اندر کہ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ جو دین کے طور پر اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لاتا ہے اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین تو ایگزیکلی وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن یہ تو ساری سارا زمانہ بدلا ہوا ہے یہاں پہ تو ٹیکنالوجیکل ترقی ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی ہے ساد و سامان کی ترقی ہو گئی ہے رہن سین کے بودھ و باش کے طریقے بدل گئے ہیں اب معاشرے بالکل وہ تصویری پیش نہیں کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تو پھر کیسے اسی دین کو کس طرح پریکٹس کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اب تو ڈیڑھ ہزار سال گزر گیا اور سب کچھ بدل گیا سیاست معاشرت بدل گئی معیشت بدل گئی لوگوں کا رہن سین بدل گیا لوگوں کے ذہن بدل گئے کھانے پینے کے دسترخان کے سب اداد ہی بدل گئے اب وہ والا دین کیسے اپنایا جائے گا اس کو کیسے پریکٹس کیا جائے اور لوگ کہتے ہیں کہ تو سب کچھ چینج ہو گیا تو بھئی ہر چیز پریکٹس کی جا سکتی ہے اسلام ہمیشہ کلچر کی رعایت کرتا ہے ہر وہ چیز پریکٹس کی جا سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف نہیں جو اس میں روک نہیں بنتی اس میں ٹوکتی نہیں ہے اس میں رکاوٹ نہیں بنتی ہر وہ چیز پریکٹس کی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز ما ترکتو شیعن میں نے کوئی ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الاللہ ویبعدکم من النار جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور آگ سے دور کر سکتی کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی اللہ امرتکم بھی لیکن میں نے اس کا حکم دے دیا ہے بھئی یہ کام کرنے ہیں سارے یعنی ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو اللہ کا قرب دلانے والی چیز اور جہنم سے بچانے والی چیز اور پھر فرمایا وما ترکتو شیعن میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں یبعدکم من اللہ ویقربکم الالنار جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اور جہنم سے قریب کر دے مگر میں نے اس سے منع کر دیا ہے تمہیں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزیں جب آپ آج ماحول کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ رکاوتیں نظر آئیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کی رکاوتیں لہذا دین بالکل واضح سیدھا اس کے اندر کوئی رکاوت کوئی بھاو نہیں ہے جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے اس سے رک جاؤ جس کا حکم دیا ہے وہ کر لو رہ گئی باقی چیزیں تو باقی چیزوں میں آزاد ہو اور بہت کھلا دائرہ حلال کا اور جائز چیزوں کا جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ جس کا حکم دیا ہے عبادات میں وہ کر لو لہذا میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ بس ہر چیز کو دو حوالوں سے دیکھنا چاہئے شریعت یہی ہے کہ عبادات کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ہلت و حرمت کا اصول اور ہے معاملات و اشیاک میں ہلت و حرمت کا اصول اور ہے جب ہم صورت المائدہ میں جائیں گے تو ان شاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہوگی صورت المائدہ کی ابتداء میں اگر تو بات عبادت کی ہے اگر تو بات دین کی ہے تو اس میں شریعت کی رہنمائی یہ ہے دین کی رہنمائی یہ ہے معاملات و اشیاں میں معاملات و اشیاء میں دین کی رہنوائی یہ ہے کہ ہر معاملہ جائز ہے جب تک دین اس کو منع نہ کر دے عبادات کے قبیل سے اگر کوئی چیز ہے جس کو آپ ثواب لینے کی نیت سے کرتے ہیں تو ہر چیز منع ہے ہر چیز حرام ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آجائے شریعت میں حکم ہو تو اس کو کرنا ہے جس سے منع کر دیا گیا اس سے رکنا ہے لہٰذا کوئی نیا کام کرنے کے لیے یہ دلیل نہیں چلے گی کہ منع کہاں آیا ہے ہر چیز جس کا حکم نہیں ہے وہ منع بس سمپل اس گئے عبادات کے قبیل سے ہر وہ چیز جو آپ عبادت کے لیے کر رہے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیا تو وہ منع اپنی اصل کے اعتبار سے منع اور معاملات و اشیاء جس سے منع نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائز ہے اور جس سے منع کر دیا وہ رک جاؤ اب یہ پوری زندگی قیامت تک کے لیے حالات سارے بدل جائیں سارے معاملات بدل جائیں معاشرت بدل جائیں سب کچھ تبدیل ہو جائے اللہ کا دین تبدیل نہیں ہوتا اور اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے یہ طاقت موجود ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہر وقت ہر خطے میں رہنمائی کر سکتا لہٰذا اسی دین پر عمل کرنا اور جو اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو کسی اور نظریہ کے قبول کرے گا فلن یقبلہ منہو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایسا شخص جو ہے وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے بن جائے گا لہٰذا یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے امتِ مسلمہ میں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین پر عمل کر لو کئی فَيَهَدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ عِيمَانِهِمْ اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت دے گا ایسی قوم کو كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا بَعْدَ عِيمَانِهِمْ عِيمَان لانے کے بعد وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقِّ اور اس بات کی گواہی بھی دے دی اور گواہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات سچی کرتے ہیں آپ سچے رسول ہیں اس بات کے گواہ ہیں پھر بھی کفر کرتے ہیں وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور ان کے پاس نشانیاں بھی آگئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسے لوگوں کو جو ظالموں کی قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا آیت نمبر چھہسی ہے كيفا يَهْدِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا یہ کیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے سکتا مطلب یہ کہ کیوں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد کا مطلب مان لینے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچان لینے کے بعد کہ آپ سچے رسول ہیں اور نشانیاں بھی دیکھ لینے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کا قانون ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اب اس میں دو اس کے پہلو ہیں ایک تو اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی یہودی اور عیسائی سب اپنی کتابوں میں نشانیاں پاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو سب نے پہچان لیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں اور سچے رسول ہیں جانتے تھے اور مانتے بھی تھے یہ سچے ہیں لیکن اس کے باوجود کفر کیا لہذا انہوں نے اپنے لیے ہدایت کا دروازہ خود بن کر اس کی تفصیلات احادیث کے اندر آتی ہیں حضرت صفیہ چچا اور والد کی جو گفتگو ہوئی کیونکہ یہودی سردار کی بیٹی تھی نا ہوئی آئی بن اختب کی تو وہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے حجرت کر کے تو میرے والد اور چچا آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس لیے کہ چچا مل کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دونوں نے آپس میں گفتگو کی بتاؤ کون ہے کیا سمجھے ہو کہتے وہی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ چچا اور والد گفتگو آپس میں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے تو وہی جس کی نشانیاں بیان ہوں اور جب وہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سچا رسول ہے تو پھر کیا ارادہ ہے مشورہ ہو رہا ہے آپس میں کیا ارادہ ہے اس نے کہا مخالفت ہی کرنی ہے پکہ ارادہ ہے کہ مخالفت ہی کرنی ہے اب وہ تکلیف کیا تھی تکلیف صرف یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے بنی اسماعیل میں کیوں آئے ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے اب یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا بغیم بینہم قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو پہچاننے کے باوجود نشانیاں دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے گویا ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے اللہ تعالی ان کے لئے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے واللہ لا یہد القوم الظالمین قرآن میں کہیں کئی جگہ پہ واللہ لا یہد القوم الفاسقین بھی آیا فاسقین اور ظالمین کون ہوتے ہیں فسق وہ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہو ظالم وہ ہوتا ہے جو حق دار کو حق نہ دے اب جس شخص کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے یہی اللہ کی سچی ہدایت ہے لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق نہیں دیتا یہ اطاعت اور اتباہ کا حق جو ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کو نہیں دیتا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا پہچاننے کے باوجود جاننے کے باوجود اور یہ سمجھنے کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت ہی سچ ہے اسی میں کامیابی ہے پھر وہ کسی اور کی بات مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا لہٰذا یہودی ہوں عیسائی ہوں یا کوئی قبل کے لوگ ہوں یا بعد کے لوگ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں ان آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے یہی بتایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو لوگ ہوں یہودی اور عیسائیوں کی بات ہے تو پہچاننے کے باوجود اور اگر مسلمانوں کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر لیا لیکن طریقہ کار کس کا ہے بودو باش کس کی ہے سیاست کس کی ہے دین کس کا ہے زندگی کس ذابطے کے مطابق گزارنی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفٹی کوئی نہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے وے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے تو یہ مطلب ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرنا کہ آپ کسی بھی طرح کے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کفر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں نعوذ باللہ بن ظالم یا آپ کہیں کہ میں آج کے بعد میں مسلمان نہیں ہوں صرف یہ کفر نہیں ہوتا کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار کر دیں موسیقی اب یہ ترضی عمل ایسا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو کچھ ہوتا بھی نہیں ابھی کل ہی میں ایک تقریب میں تھا اور ایسی میں نے بات کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مجھے کہتا ہے اللہ پہ شک کرتے ہو میں نے کہا کیا مطلب کہتا اللہ قبول فرمائے یہ توفیق کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے تو قبول کیا ہے تو پھر یہ کام ہو رہا ہے نا تو قبول فرمائے کا مطلب یہ ہے کہ کام ہو گیا ہے تمہیں اللہ پہ شک ہے کہ اس نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا میں نے کہا بھی اس میں شک کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دعا کیا کریں اللہ نے قرآن میں کہا ہے دعا سکھا جی ربنا تقبل منا انکان تسمیل علیم ابراہیم علیہ السلام نے کیا فلا کہتا نہیں تم لوگوں کو ناس قرآن سمجھاتا ہے نہ حدیث سمجھاتا ہے اچھا جو تم ہدایت لائے ہو پڑا لکھا آدمی میں نے تو ایسے اس کو میں پہلے سے جانتا ہوں اس کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ہر معاملے میں ہر معاملے میں اپنی ایک نئی فکر پیش کر میں نے ایک دن کہہ دیا کہیں پرانی بات ہے یہی صاحب تھے میں نے کہہ دیا ایسے کہیں کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو اتفاق سے وہ بھی آگئے تو میں نے کہا چلیں شکر ہے ملاقات کا بہانہ بن گیا میں نے ایسے کہا مجھے کہتا ہے میرا رب بہانے نہیں بناتا میں نے کہا کیا مطلب ہے ایک اتفاق کی بات ہے اتفاقات ہوتے ہیں دنیا میں تو بہانے بنانے کا کیا بہانے میرا رب بھی بہانے بناتا ہے تم لوگ رب کے بارے میں غلط کہتے ہیں ایسی ایسی چیزیں نہ قرآن نہ حدیث اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دعا کیا دیا کرو تقبل اللہ مننا ومنکم صالح العمال اللہ تیرے بھی صالح عمال قبول کرے اللہ میرے بھی صالح عمال قبول کرے اس کو شک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قبولیت کی دعا کرنا شاید اللہ پر شک کرنا ہے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن آ جانے کے بعد نشانیاں دیکھ لینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے اور دھڑلے سے انکار کرتا میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا یہ بھی اس آیت کے مفہوم کے ادبر شامل ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ کیا ایک یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اس کا انکار کیا اپنے لیے وہ ہدایت کے دروازے بند کر لیتا ہے جب وہ اپنی سیانف کو اپنی دانش کو زیادہ اہمیت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور قرآن پر اولئے کا جزاؤم انہا علیہم لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین ایسے لوگ اگر یہ رویہ رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں دیکھیں میں بات پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص جس سے کوتا ہی ہو جائے وہ کفر کا مرتقب ہو جاتا ہے نمازوں میں کوتا ہی ہو جاتی ہے روزوں میں کوتا ہی ہو جاتی ہے کتنے فرائز ہیں جس میں کوتا ہی ہو جاتی ہے ہر شخص خطاکار ہے کلو بنی آدم اختا ان وخیر اختا انت توابون ہر شخص اس سے غلطی ہو جاتی کوتا ہی ہو جاتی یہ کفر نہیں ہے کفر یہ ہے کہ آپ سے جو کوتا ہی ہو رہی ہے آپ اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش شروع کرنے آپ اس کو جستفائی کرنا شروع کرنے کی ہے ایسے ہی کرنا چاہیے ایک شخص سے عشاء کی نماز رہ جائے تو وہ توبہ کرے اور دوبارہ نماز پڑھے یہ اور طریقہ کار ہے اور ایک شخص سے عشاء کی نماز رہ جائے اور وہ کہنا شروع کر دے کہ عشاء کی نماز تو پڑھنی ضروری نہیں یہ دونوں باتوں میں فرق ہے وہ کفر ہے اور وہ کوتا ہی ہے وہ خطا ہے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے کفر معاف نہیں کرتا لہٰذا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باقاعدہ سوچ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے یا اس کو وہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے یا وہ اس کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جانا اس دور میں ممکن نہیں ہے اور انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز میں نہیں مانتا تو یہ ہے اصل میں کفر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کا دروازہ بند کرتے ہیں خطاکاروں کے لیے تو اللہ نے بڑی ریلیکسیشنز رکھی ہے اللہ غلطی ہو جائے کوئی حرج نہیں غلطی کیا تا جواز پیش کرنا اس پہ اشرار کرنا ڈٹ جانا یہ کفر ہے آپ یہ جواز پیش کرنا یہ ہوا نا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی ابلیس نے جواز پیش کیا ہے آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی ربنا ذلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا لَلْخَانَا اللہ تم معاف کر دے ظلم ہو گیا غلطی ہو گئی زیادتی ہو گئی اس نے کہا کہ نہیں آنا خیرم منہ اس نے اس کا جسٹیفیکیشن پیش کرنے شروع کر دی جواز پیش کرنا شروع کر دی اپنی غلطی کی دلیل پیش کرنا شروع کر دی کہ میں تو بہتر ہوں اور اس لیے بہتر ہوں کہ خلقتہ من تین وخلقتنی من نار مجھے تو انہیں آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہ دلیل تھی کہ نہیں تھی غلط تھی یا صحیح تھی لیکن جواز پیش کیا ہے تو وہ ابلیس بن گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پہلا نبی بنا لیا اور ساری انسانیت کا باپ بنا دیا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور ابلیس راندہ درگاہ بن گیا یہ فرق ہے بس دون رویوں لہذا کفر کرنے والے وہ ہیں جو انکار کر دیتے ہیں وہ اپنے لئے ہدایت کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اگر کوئی خطاکار ہو غلطیاں کرنے والا اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ توبہ کے بارے میں استغفار کے بارے میں اس کی برکتوں کے بارے میں وہ سب آپ سن چکے ہیں ساری چیزیں اور سنتے رہتے ہیں میں صرف ایک حدیث حدیث کرنا چاہتا ہوں خطاکار اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتا اور پوری زندگی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی لیکن غلطیاں تو اس سے بھی ہو جاتی ہیں گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے ایسے گناہگار کو مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے رسوا نہیں کرے گا اس سے غلطیاں ہوئیں اس سے گناہ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ خیامت کے دن جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا ادھر آؤ میرے قریب آؤ اللہ تعالیٰ قریب آکے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یعنی گویا دوسروں سے ذرا ہٹ کے سب نہ سنے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے یہ یہ گناہ کی ہے ایک فرست دے دے گا یہ تیرے گناہوں کی فرست ہے وہ اپنے گناہوں کی فرست دیکھے گا حیران لے جائے گا ڈرے گا دل سے کہ یہ میں نے تو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہے گا یا اللہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کی پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے گناہ کی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو فرست ہوگی نا گناہوں کی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فرست ہوگی ابھی بڑے گناہوں کی فرست نہیں پیش کی گئی اس کی تو وہ ڈرتے ہوئے وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے گناہوں کی فرست ہے اگر بڑے گناہوں کی فرست پیش ہوگئی کہ میں کیا کروں گا تو دل ہی دل میں دعا کرے گا کہ کاش وہ بڑے گناہوں کی فرست نہ پیش کی جائے تو ابھی اللہ تعالیٰ جہاں اس کو خبر سنائیں گے کہ جہاں یہ جتنی تم نے غلطیاں کی تھی نا جتنے تم نے گناہ کیے تھے یہ سارے میں نے معاف کر دی صرف معاف نہیں کیے بلکہ میں نے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کے نا کہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں وہ کہے گا یا اللہ میرے تو گناہوں کی ایک فرست اور بھی ہے سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے مسکرا دیئے حس بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہے گا یا اللہ میرے تو گناہوں کی ایک فرست اور بھی ہے بڑے بڑے گناہوں کی تاکہ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے جب وہ حجر دیکھے گا یہ کون سے گناہگار ہیں یہ وہ گناہگار ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا قرآن میں بھی بار بار لیکن میں ایک حدیث ارز کر کے بات آگے چلاتا ہوں وہ جو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے تو ایک بیس لائن بتا دی تھی اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اس کی بندگی کریں شرک نہ کریں اور پھر اللہ کے ذمہ ہے اللہ یعذی وَمَا لَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْعَ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ مر جائے اس حالت میں کہ وہ توحید پر تھا اور اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا فرمایا پھر اللہ کا ذمہ ہے اس نے کیسے بخشنا ہے وہ گناہوں کی فیرس دکھا کے بخش دے گا یا گناہوں کی فیرس دکھائے بغیر بخش دے گا گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یا ویسے ہی اس کو بخش دے گا یہ کام اللہ کا پھر اس کے ذمہ ہے نا اللہ یعذی وَمَا اللہ یُشْرِكَ بِهِ شَيْعَ جو اس کا رہا تو کفر یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیں یہ ہے کفر غلطیاں خطائیں کفر نہیں ہیں کسی سے اگر کتائی ہو جاتی ہے تو کفر نہیں ہے ہدایت کا دروازہ خطا اور کتائی سے نہیں بند ہوتا ہدایت کا دروازہ بند ہوتا ہے اس کا انکار کرنے سے اُلَائِكَ جَزَاهُمْ ان کا بدلہ یہ ہے جو پھر انکاری کر دیتے ہیں چاہے وہ ماں قبل کے انکاری ہوں یا ماں بعد کے انکاری ہوں اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ ان کے اوپر پھر لانت ہے اللہ کی وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں کی وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ اور تمام لوگوں کی لانت ان کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے اللہ اکبر اور یہ لانت کا معاملہ بھی ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار لانت کی بات کی ہے لانت اللہ علی القاذبین بھی ہے لانت اللہ جو کفر کرتے ہیں جو فس کرتے ہیں سب پر لانت ہے ہم بھی ایک دوسرے پر لانت کر لیتے ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ جب لانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے بعد لانت کرتا ہے اور لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے یہ فٹکار اور لانت کی کیسی ہے لیکن ایک دوسرے کو لانت کرنا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر لانت بھیجتا ہے تو وہ لانت جو ہے وہ آسمانوں کو چڑ جاتی اور آسمان کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں لانت کو آسمان پر چڑھنے نہیں دیا جاتا وہ رستہ ڈھونڈتی پھرتی ہے تو اللہ تعالی علم ہونے کے باوجود فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے کس نے کس پر لانت کی ہے تو فرشتے اللہ تعالی کو بتاتے ہیں کہ فلانے فلان پر لانت کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ شخص جس پر لانت کی گئی ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے پر لانت کی جائے یا کافر ہے فاسق ہے وہ جھوٹا ہے اس کے اوپر لانت کی جائے وہ مستحق ہے تو اس کے اوپر لانت ڈال دو یہ فٹکار اس کے اوپر ڈال دو اور اگر وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے تو پھر واپس کہنے والے پر ڈال آتی یہ ضرور ہے واپس اور یا اس پر پڑتی ہے جس کو کی گئی ہے اور جس کو نہیں کی گئی جو اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر اس کہنے والے پر تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے لہٰذا قرآن کے اس بیان سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیہ لعنت اللہ کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر رشتوں کی لعنت ہے تو اس سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ ہم بھی ہر شخص پر جس پر چاہیں لعنت کر سکتے ہیں یہ ہمارے ذمہ نہیں رکھا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں قانون بتا رہا ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اس طرح کا طرز عمل رکھتے ہیں ان کے اوپر فٹکار پڑتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں لہذا اللہ کی رحمت ہے دوری کی ایک کیفیت کو اپنے لئے عمل کی دلیل نہیں منایا جا سکتا وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں